بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسة نطفی بیہا حر الوبائی الحاطیمہ المصطفی والمرتدہ و بناہما وسیدہ علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فیدہ بنام علی الحمدللہ سم الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماع ہیں جناب حضر کررار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کی تمام فضیلتوں کو مانتے ہیں گزشتہ دنوں جو ہماری گفتگو ہوئی یاسین صاحب سے اس کے اندر ہم نے اس بات کا جا بجا اقرار کیا کہ ہم فضائل مولا کائنات کو مانتے ہیں لیکن فضائل اور چیز ہے اور افضلیت اور چیز ہے چونکہ وہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے افضلیت شیخین کا وہ ایک لدہ بات ہے لیکن ہماری محبتوں کا ہماری الفتوں کا ہماری چاہتوں کا مرکز جناب حضر کررار مولا مرتضی کرم اللہ تعالیٰ کریم کی ذات ہے اور دیگر اصحاب سے بھی ہم اصحاب پیغمبر سے ہم محبت کرتے ہیں اب اویس ربانی صاحب نے صبح آج ہی جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے میری جانب کچھ باتوں کو منصوب کیا اور مجھے ان کے اس رویے پر گفتگو کرنے سے پہلے میرا یہ بلکل اندازہ نہیں تھا بلکل یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اویس ربانی صاحب کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں گا یا آپ لوگوں تک کوئی پیغام پہنچاؤں گا لیکن اویس ربانی صاحب کے اس رویے کے بعد میں اب مجبور ہوں کہ میں آپ احباب تک حقیقت حال کو پہنچاؤں سب سے پہلی بات یہ کہ اویس ربانی صاحب نے جو یہ کہا اپنی ویڈیو کے اندر کے انہوں نے کہا کہ جانبین سے اس بات کا اسرار تھا کہ جانبین سے دونوں افراد کو بٹھایا جائے تو یہ جھوٹی بات ہیں ہم نے جو تاریخ دی تھی وہ تاریخ تھی اکیس رمضان المبارک کی ہم نے تین رمضان المبارک کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو ایک ویڈیو کلپ جو چل رہا تھا یاسین صاحب کا جس میں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کی جانب یہ بات منصوب کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین میں سے بعض اصحاب ایسے رہے ہیں جو تفضیل مولا کائنات کے قائل رہے ہیں تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جو قول ہے ان کا اس قول کو وہ اپنے اس قول کو صحیح سنت کے ساتھ ثابت کر دیں عبداللہ ابن مسعود وہ سریاں پبلیکل ہی کہتے تھے علیہ السلام کو عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی تمام اصحاب میں افضل ہیں بالکل افضل ہیں عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا ایک طرف ہم کہتے ہیں علیہ سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل ہیں کسی ایک کی بھی انسان پیروی کر لے اطاعت کر لے تو انسان بیڑا پا رہا ہے ارے اللہ کے بندوں آپ کہتے ہو کہ کسی ایک کی بات مان لو تو میں تو بات مان رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی میں تو مان رہا ہوں ابو تفیل عامر ابن واصلہ کی مولا علی کے افضلیت کے قائل تھے حضیفہ بن یمان افضلیت کے قائل تھے حضرت مقداد افضلیت کے قائل تھے حضرت جعبر بن عبداللہ انصاری افضلیت کے قائل تھے حضرت زید بن ارکم افضلیت کے قائل تھے حضرت ابو سعید خدری افضلیت کے قائل تھے حضرت عباس بن عبد المطلب افضلیت کے قائل تھے حضرت عبداللہ بن عباس افضلیت کے قائل تھے حضرت ابو زرگفاری افضلیت کے قائل تھے حضرت سلمان فارسی افضلیت کے قائل تھے حضرت حزیفہ بن یمان حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہم یہ سارے کے سارے سے آبائی کرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سارے کے سارے افضلیت کے قائل تھے مولا علی علیہ السلام کی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل مدینہ تمام جتنے بھی تھے سب سے افضل مولا علیہ السلام کو مانتے تھے اور اہل مدینہ میں حضرت عمر میں نے خطاب بھی ہیں پھر المختصر یہ کہ بات اکیس رمضان المبارک تک تھی ہم اکیس رمضان المبارک تک اوہیس ربانی صاحب کا اور یاسین صاحب کا ہم انتظار کرتے رہے کہ ان کی طرف سے کوئی رابطہ کیے جائے گا نہیں کیا گیا ہم نے پھر کوئی بھی اسرار نہیں کیا اب ہوا یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ اوہیس ربانی صاحب نے جو ہم نے جو پیغام دیا ہے دیا تھا جو تین رمضان المبارک کو یوم سیدہ کائنات پر کہ اکیس رمضان المبارک کو یاسین صاحب کو آپ مدعو کریں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ صاحبہ کرام کی طرف جو منصوب کر کے کہا جا رہے ہیں کہ بعض اصحاب ایسے تھے جو وہ پانچ سی اصحاب کے نام لیے انہوں نے یا سات آٹھ کے اصحاب کے نام لیے جو تفضیل علی کے قائل تھے تو ہمارا جو بات سے موضوع تھا جو ہمارا جو دعویٰ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ثابت کریں اب وہ بات کہاں سے کہاں نکلی تو ہم پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طرف آپ احباب کو اطلاع دہتے رہیں گے تو اب جو عویس ربانی صاحب نے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں صحافت کے معاملات کو سامنے لگتا ہوں غیر جانبدار ہوتا ہوں تو یہ کیا جانبداری نہیں ہے کہ آپ نے میری جو ویڈیو اپنی وضاحتی ویڈیو کے اندر جو اپلوڈ کی اس ویڈیو میں سے اکیس رمضان کا لفظ آپ نے نکال دیا رمضان المبارک کی آج تین تاریخ ہے سیدہ خاتون جنت میری امہ پاک امہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرص ہے آج میں امہ پاک کے احسان سواب کی نیت سے یہ یاسین مناجی صاحب کو اور بالخصوص عویس ربانی صاحب کو یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ اسی رمضان المبارک میں اکیس رمضان المبارک کی تاریخ ابھی آنے والی ہے وہ جناب حیدر کررار مولا کائنات مولا علی کرماللہ تعالی وجہ القریم کا یوم شہادت ہے ہم اپنی طرف سے جناب حیدر کررار مولا کائنات مولا علی کرماللہ تعالیٰ کریم کے احسان سواب کے لیے اور امہ پاک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان سواب کی نیت سے یہ دونوں دنوں کی نسبت کے ساتھ یہ میں اعلان عام کر رہا ہوں کہ آپ اکیس رمضان المبارک کو اپنی مرضی کے وقت کے مطابق چاہے سہری کے بعد چاہے نماز تراوی کے بعد چاہے دن کے وقت کسی بھی وقت آپ یہ یاسین مناجی صاحب کو اسی کٹیڑے کے اندر بلالی جئے باران وقت گزر گیا اکیس رمضان المبارک چلا گیا ہم انتظار کرتے رہے اور کوئی جواب نہ آیا کوئی رابطہ نہ کیا گیا اب عید کے بعد تیرہ یا چودہ اپریل کو اویس ربانی صاحب کے مسلسل مجھے میسیج آتے رہے میں اپنے گھر کی ایک ضروری مسروفیت میں گریلو مسروفیت میں بہت زیادہ مسروف تھا اور میرے کچھ اور بھی مسروفیات تھیں علمی طور پر تو میں نے اویس ربانی صاحب سے یہ کہا کہ ہم اس کو پوسپورن کر دیتے ہیں جو وقت میں نے دیا تھا اس وقت پر جو ہے وہ آپ نے بھی رابطہ نہیں کیا اور یاسین صاحب نے بھی رابطہ نہیں کیا لیکن ان کی طرف سے باقاعدہ اور بازابطہ طور پر یہ اسرار تھا وہ اویس ربانی صاحب کی طرف سے اسرار تھا انہوں نے یہاں تک مجھے کہا کہ شاہ صاحب پہلے آپ نے بات کی تھی تو اب آپ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں تو پھر میں نے ان کو ہم ہی بھر لی کہ میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اٹھارہ اپریل کو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس دوران اویس ربانی صاحب سے ہمارا رابطہ رہا وہ اس رابطے کے دوران ایک بات یہ بھی ہوئی کہ آپ جب آئیں گے تو ہم بیٹھ کر پہلے یہ تیہ کر لیں گے کہ ہم نے جو گفتگو کرنی ہے آپ نے دونوں فریقوں نے جو گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کے اندر آپ حضرات نے کن کن اصول اور ضوابط اور کن کن شرائط کو مدنظر رکھنا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب وقت مقرر آیا وقت مقرر آیا ہم وہاں گئے تو اویس ربانی صاحب نے وہاں پر ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں اویس ربانی صاحب نے ہمیں یہ ہم شرائط لکھ کر لے کے گئے تھے یہ میرے پاس وہ ساری کی ساری شرائط جو ہیں یہاں پر لکھی گئی ہے لکھی ہوئی ہے وہ شرائط ہم لکھ کر بھی لے کے گئے تھے ہمیں اویس ربانی صاحب نے ان شرائط کو تیہ کرنے نہیں دیا اور کہا کے رہنے دے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا یہ ایک صحافی کا کردار ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو دعویٰ جو انہوں نے کیا تھا اس دعویٰ کے اوپر جو ہماری طرف سے تنقیق تھی ہم نے کہا تھا کہ اس دعویٰ پر ہم تنقیق کریں گے بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کریں گے کہ اس دعویٰ کے اوپر کس طریقے سے گفتگوی ہوگی گفتگو ہوگی اور آیا یہ دعویٰ درست بھی ہے یا نہیں تو اس دعویٰ کے اوپر بھی ہمیں گفتگو نہیں کرنے دی گئی اور بغیر کسی لیتا اور لعل کے ہمیں سیدھا جو ہے وہ وہاں پر جا وہ یاسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے اندر ریکارڈنگ روم میں وہاں میں لے جایا گیا اور پھر ایک شرط ہم نے یہ بھی رکھی تھی کہ ہمارے کیمرے لگیں گے ہم اپنے کیمرے لگائیں گے انہوں نے کہا کہ جی آپ لگا لیجیے گا لیکن این وقت پر انہوں نے ہمیں منع کر دیا کہ آپ کے کیمرے وہاں پر نہیں لگیں گے پھر انہوں نے جب ہمیں منع کیا کہ آپ کے کیمرے نہیں لگیں گے تو پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ میں آپ کو یہ جو دونوں ویڈیوز جو ریکارڈ ہوں گی تو یہ دونوں ویڈیوز ہم آپ کو دے دیں گے آپ لے جائیے گا لیکن ہم سے وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو ہمیں دی اور دوسری ویڈیو کے بارے میں کہا جو دوسرے اپیسوٹ کی ویڈیو تھی اس سے یہ مکر گئے انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں اور ہمیں کچھ تحفظات ہیں وغیرہ وغیرہ ہم نے ان سے وہاں پر وعدہ بھی کیا کہ آپ جیسے بولیں گے ان ویڈیوز کو ویسے ہی اپلوڈ کیا جائے گا تو انہوں نے پہلی ویڈیو کے بارے میں ہمیں یہ کہا کہ جی آپ پہلی ویڈیو ہمارے ہاتھ سے ویڈیو جو اپلوڈ ہوگی اس کے آپ گیارہ دن کے بعد اپلوڈ کریں گے ہم نے الحمدللہ ابھی تک پہلی ویڈیو جو پہلے اپیسوڈ کی ویڈیو تھی وہ ہم نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کی اور دوسری ویڈیو دینے کے لیے انہوں نے بعد میں ہمارے ساتھ یہ شرط رکھ دی اور یہ بار بار مجھے کہتے رہے میرے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہیں آہ موبائل میں اگر کوئی کہے گا تو میں اس کو سکرین شارٹ دکھانے کے لیے تیار ہوں میں دکھا بھی دوں گا اگر انہوں نے ان باتوں کو تسلیم نہ کیا تو میں پھر آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا تو دوسری ویڈیو دینے کے لیے انہوں نے میرے ساتھ یہ شرط رکھی میرے میرے ساتھ اس بات پر یہ مکر گئے یعنی اس بات پر یہ کھڑے ہو گئے کہ آپ مجھے کہا کہ آپ میری دیانتداری پر یعنی کہ میں اویس ربانی صاحب کی دیانتداری پر ویڈیو بنا کر دوں تو انہوں نے کہا تب میں آپ کو دوسری ویڈیو دوں گا پس صورت دیگر میں آپ کو دوسری ویڈیو نہیں دوں گا تو کیا یہ ایک صحافی کا کردار ہوتا ہے کہ پہلے یہ کہا کہ آپ کو دے دی جائیں گی دونوں ویڈیو پھر این وقت پر مکر گئے ایک ویڈیو دی اور دوسری کا کہا کہ جی وہ گیارہ دن کے بعد جب پہلی اپلوڈ ہو جائے گی اس کے گیارہ دن کے بعد آپ پہلی اپلوڈ کیجئے گا پھر آپ کو دوسری جیسے ہم اپلوڈ کر دیں گے تو دے دیں گے پیچھ میں پھر یہ شرط رکھ دی تو کیا یہ جانب دارانہ رویہ نہیں ہے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ دورانے گفتگو جو میں حکایتاً جس بات کو بیان کر رہا ہوں بڑی سمجھنے علی بات یہ کہ جس بات کو میں حکایتاً بیان کر رہا ہوں وہ ان کے چینل کے اوپر بھی موجود ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا یعنی کہ میں یاسین صاحب کی طرف بشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب اکرام کے بارے میں اس کا میں حکایتاً بیان کر کے آگے بخاری شریف سے جواب بھی دے رہا ہوں کہ بخاری شریف کے اندر تو موجود ہے بخاری کے سینے کے اندر کہ یہ صاحب اکرام جنگ کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے تو یہ میری وہ بیچ میں سے وہ ویڈیو تو چلا دی تو جہاں میں صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اپنی محبت کا عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں لیکن وہ جو حکایتاً جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو انہوں نے منشن نہیں کیا کہ جی یہ شاہ صاحب تو حکایتاً بیان کر رہے تھے تو میں تو حکایتاً ایک بات کو بیان کر رہا تھا اور ان کا رد کرنے کے لیے بیان کر رہا تھا اور اس کو چلا دیئے کہ جی ایک فریق نے یہ کہا تو ہم نے ان کو بھی منع کیا تو میں تو حکایت کے طور پر بیان کرنے کے بعد آپ نے مجھے تنبیہ کیا آپ نے مجھے کہا توجہ دلائی کہ شاہ صاحب آپ تو نہ کہیں اس طرح تو میں نے وہاں پر اپنی محبت کا اظہار کر بھی دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ربانی صاحب اور میں آپ سب لوگوں سے جو لوگ اس ویڈیو کو میرے پیغام کو سن رہے ہیں میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یاسین صاحب نے کون سا رجوع کیا تھا آپ کے پرگرام کے اندر انہوں نے رجوع تو نہیں کیا تھا انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جی میں جو ہے بس میں اب عدیس کی شرح نہیں کرتا وہ جو جملے انہوں نے بکنے تھے وہ تو بک دیئے وہ جو انہوں نے اپنی گندی زبان سے گندے الفاظ نکالنے تھے وہ تو انہوں نے نکال دیئے اس کے بعد انہوں نے رجوع تو نہیں کیا اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے اپنی جو اوفیشل ویڈیو ان کی چلی اس کے اوپر انہوں نے الحمدللہ لکھ کر چلا دیئے الحمدللہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا اور پھر اس کے بعد یہاں یہ دیکھئے کہ بات صاحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کے عقیدہ کی تھی لیکن پھر وہ بات کہاں سے کہاں چلی کہاں سے کہاں چلی وغیرہ وغیرہ پھر آخر میں میں یہاں پر آپ سب احباب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارہ خدارہ آپ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں آپ اس وقت صبر اور تحمل کا مزارہ کیجئے عوام اہل سنت صبر اور تحمل کا مزارہ کیجئے یہ جو ہماری گفتگو ہوئی اس گفتگو کے پیچھے کیا کیا پسے پردہ حقائق ہیں وہ سارے بھی میں آپ احباب کو عرض کروں گا